ڈسٹرک کو رنگی مارڈل کالونی میں دامیلاتی قوائد و زوابط کی دھجیاں بھی گیر دی گئیں عدالت کے حکامات بھی خاطر میں نہیں لائے جا رہے ذرائق مطابق ڈائریکٹر اس بی سی اے علیو غفران ایڈی ظنفکار بلیدی اور ڈپٹی ڈائریکٹر امران عرائی نے لوٹ مار کا بازار گرم کر دیا اور اس لوٹ مار کے لیے یہ تینوں کھلے عام وزیر بلدیار سعید غنی کا نام استعمال کرتے ہیں تشکو ڈیجیٹل کی ویڈیو میں خوش آمدی دوستو ڈسٹرک کو رنگی مارڈل کالونی میں ذرائق کے مطابق رہائشی نویت کے پلاٹوں پر کسیر المنزلہ بلڈنگوں غیر قانونی شادی حال اور پیٹرول پم سمیت بندرہ سے زائد غیر قانونی کمرشل منصوبہ کی تعمیرات پورے دھڑل لے سے جاری ہے یہی نہیں ذرائق کے مطابق غیر قانونی قرار دے کر سیل کی اچانے والے بوستان گارڈن فیس ٹو کا کام بھی تسلسل سے جاری ہے ذرائق کے مطابق ڈسٹرک اورنگی سب ڈیویجن مارڈل کالونی میں غیر قانونی تعمیرات کی کھلی چھوٹ دے دی گئی ہے رہائشی پلاٹوں پر کمرشل نقشوں کی حیران کن فارورڈنگ جاری ہے جبکہ سب ڈیوائیڈ پلاٹس پر بغیر کسی نقشہ و بیلڈنگ پلان کی منظوری کے کھلے عام تعمیرات کی جا رہی ہیں دوستو ہم آپ کو تفصیل بتاتے ہیں کہ ڈیریکٹر اس بی سی اے علی غفران بیلڈنگ اسپیکٹر زلفکار بلی دی اور ڈیپٹی ڈیریکٹر عمران عرائی کی آشرباد سے کہاں کہاں غیر قانون تعمیرات کا توفان آیا ہوا ہے زرائے کے مطابق مادل کالونی میں شیٹ نمبر چھے کے رہائشی پلاٹ نمبر چوہتر پر موبائل مال اور پوزیشن کی تعمیر شروع کر دی گئی ہے تمام موبائل شاپس اور پوزیشن کی ایڈوانس بکنگ کر کے مارکیٹ سے کروڑوں روپے اٹھا لیے گئے ہیں زرائے کے مطابق مسکورہ رہائشی پلاٹ پر گراؤنڈ فلور پر دکانوں کی تعمیر مکمل کر کے فرس فلور پر کام شروع کر دیا گیا ہے ناظرین مادل کالونی کی ہی شیٹ نمبر پانچ میں زرائے کے مطابق پلاٹ نمبر چالیس اکالیس بیالیس کی جالی امنیکویٹ کر کے رہائشی پلاٹ پر ہائی رائز بیلڈنگ تعمیر کرنے کا منصوبہ لانچ کر دیا گیا ہے بغیر نو سی فور سیل و ایڈورٹائزنگ کے منصوبے کا بوکنگ آفیس کھول کر سادہ لو افراد سے رکم بٹوری جا رہی ہے زرائے کے مطابق مذکورہ پروجیکٹ کا بوکنگ آفیس سڑک کنارے فٹ پات پر انکروچمنٹ کر کے قائم کیا گیا ہے جبکہ بوکنگ آفیس کے لیے غیر قانونی طور پر سڑک کھوڑ کر سیوریج اور سرکاری پانی کی سپلائی لائن سے کنیکشن چوری کیا گیا ہے ایس آر بی ہائیٹس نامی اس منصوبے میں زرائے کے مطابق گراؤنڈ پر شورونز اور آرٹ منزلہ رہائشی پلیٹس کی بوکنگ کی جا رہی ہے دوستو زرائے کے مطابق موڈل کانونی شیٹ نمبر پانچ میں اوورسیس پاکستانی حاجی اسماعیل مرہوم اور اس کے بیٹے سعید کے رہائشی پلات کے جالی کاغذ بنا کر قبضہ کر لیا گیا ہے قبضہ کیے ہوئے رہائشی پلات پر گراؤنڈ اور بیسمنٹ سمیت چار منزلہ غیر کانونی شاپس اور پورشنز کی تعمیر جاری ہیں مذکورہ پلات نمبر بانوے پانچ پر انٹی کرپشن نے بھی انکوائری شروع کر رکھی ہے قبضہ مافیا کی جانب سے زرائے کے مطابق مذکورہ رہائشی پلات پر گراؤنڈ پلس تھری کے لیے نقشہ اور بیلڈنگ پلین جمع کروایا گیا جس پر اعتراض لگا کر سندھ بیلڈنگ کنٹرول نے آرکیٹیکچر کو واپس بھیج دیا ہے نقشہ اور بیلڈنگ پلین کی منظوری کے بغیر قبضہ مافیا نے بیسمنٹ اور گراؤنڈ سمیت دو فلور مکمل تعمیر کر لیے ہیں زرائے کے مطابق موڑل کالونی شیٹ نمبر پانچ کے رہائشی پلات نمبر سنتالیس پر پرانا اسٹرکچر منہدم کر کے بیسمنٹ کے لیے بارہ فٹ گہری کھدائی کر دی گئی ہے زرائے کے مطابق موڑل کالونی ایم ایم عالم روڈ موڈل موڈ شیٹ نمبر چار کے رہائشی پلات نمبر چار پر بھی پرانا اسٹرکچر گرا کر نئی غیر کالونی کمر شلطہ میرات کا آغاز کر دیا گیا ہے ناظرین ذرائع کے مطابق مارڈل کالونی شیٹ نمبر پانچ کے پلات نمبر 117 کو بھی سب ڈیوائیڈ کر کے بیسمنٹ کے لیے گھڑھا کھو دیا گیا ہے ذرائع کے مطابق مارڈل کالونی لیاقت علی خان روڈ پار پرانے دانے کے سامنے شیٹ نمبر 10 میں بھی 300 گز سمیت قبضے کی جگہ پر بنی پرانے بیلڈنگ کو گرا کر نئی غیر قانونی کمرشل تعمیرات شاپس پلس پورشن کا آغاز کر دیا گیا ہے ذرائع کے مطابق مارڈل کالونی لیاقت علی خان روڈ شیٹ نمبر 12 کے رہائشی پلات نمبر 74 پر دو سال قبل بنائے جانے والی غیر قانونی دکانوں کو مارڈل بالروم نامی شادی حال میں غیر قانونی طور پر تبدیل کر دیا گیا ہے ناظرین ذرائع کے مطابق مارڈل کالونی جعفر باغ سروے نمبر 36 دے میران پر بوستان ہائٹس کے برابر میں پولٹری فارم کی زمین پر شروع کے جانے والے منصوبے بوستان گارڈن فیز ٹو کو روہ سال گیارہ مارچ کو سندھ بیلڈنگ کنٹرول آتھارٹی نے غیر قانونی منصوبہ قرار دیا تھا تام ذرائع کے مطابق سندھ بیلڈنگ کنٹرول کے مقامی افسران کی ملی بھگت سے یہ منصوبہ جاری ہے بوستان گارڈن فیز ٹو کے غیر قانونی بوکنگ آفیس کو دو ماہ قبل گیارہ جولائی کو سیل کیا گیا تھا لیکن منصوبے کی بوکنگ بوستان ہائٹس کے دفتر سے ڈیل کی جا رہی ہے منصوبہ سیل ہونے کے باوجود اس کا تعمیراتی کام جاری ہے ذرائع کے مطابق موڈل قانونی شیٹ نمبر دو ایم آمالم روڈ جلہ ایوینیو پر امین مسجد کے برابر میں رہائشی نویت کے پلات نمبر تین پر بغیر مکمل قانونی کاروائی ممطلوبہ اجازت ناموں کی پیٹرول پام تیزی سے تعمیر کیا جا رہا ہے ذرائع کے مطابق موڈل قانونی سویٹ ہوم لینڈ لی بروست کے اقب میں رہائشی پلات نمبر اٹھارہ پر پرانا بگلہ منحدم کر کے غیر قانونی پورشنز کے لیے تعمیرات کا آغاز ہو گیا ہے ذرائع کے مطابق موڈل قانونی شیٹ نمبر نو میں رہائشی پلات نمبر گیارہ ایک پر گراؤنڈ پلس ٹو ہاسٹلز تعمیر کر دیے گئے ہیں جبکہ بغیر نقشہ منظوری کے مذکورہ پلات پر تیزیری منزل پر پورشنز کی تعمیرات بھی شروع کر دی گئی ہیں ناظرین ذرائع کے مطابق موڈل قانونی حاشم رضا روڈ شیٹ نمبر نو کے رہائشی پلات نمبر گیارہ بٹائیک پر ذرائع کے مطابق ذل فکار بلیدی کی آشر بات پر سب ڈیوائیڈ پلات پر گراؤنڈ پلس ون پورشن تعمیر کر ڈالے ہیں جس کی دوسری منزل پر کام کا آغاز کر دیا گیا ہے دوستو ذرائع کے مطابق موڈل قانونی حاشم رضا روڈ پر رہائشی پلات پر لیپ ٹاپ موبائل وائل ایکٹرونک ایسیسریز کی بیٹریوں کا کارخانہ بھی قائم کر دیا گیا ہے ذرائع کے مطابق سن بیلڈنگ کنٹرول آتھارٹی کے متعلق آفسر نے تین لاکھ روپے فی دکان کے حساب سے وصولی کی جبکہ دکانوں کے پیچھے بیٹریوں کے کارخانے کے عوض چھ لاکھ روپے الہدہ وصول کیے گئے ہیں بیٹریوں کو ری سیکل کرنے کا کام گنجان آباد علاقے میں انسانی جانوں کے نقصان کا سبب بن سکتا ہے اس قسم کا ایک کارخانہ ڈسٹک کی ماری میں غیر قانونی طور پر بنایا گیا تھا جس میں حادثے کے بائیس قیمتی جانوں کا نقصان ہوا تھا ناظرین زرائے کے مطابق مارکیٹ میں دکانوں کے آگے موجود ایکسٹرالینڈ پر دس فٹ آگے تک قبضہ کر کے گراؤن پلس ٹو تعمیرات کر لی گئی ہیں یہاں بربی زرائے کے مطابق اسسٹنٹ ڈریکٹر زلفکار بلیدی نے کھل کر مال بنایا ہے پچاس سال پرانی دکانوں کے آگے دس فٹ سے زائد جگہ میں خاموشی سے قبضہ کر کے دکانیں آگے بڑھائی گئے اور پھر ان پر ایک کے بعد دو منزلوں پر چھتیں ڈال کر غیر قانونی تعمیرات مکمل کر لی گئیں دوستو زرائے کے مطابق موسمی وفصلی بلڈروں کو سندھ بلڈنگ کنٹرول آتورٹی کی ایڈی زلفکار بلیدی اور عمران عرائی کی مکمل سپورٹ حاصل ہے وزرہے کے مذکورہ ایڈی عوزشتہ دس سال سے موڈل کالونی میں ہی تیانات ہے دوستو ایک ماہ یا زیادہ سے زیادہ بیس دن کے لیے زلفکار بلیدی کا ٹرانسفر ہوتا ہے لیکن دوبارہ واپس مارڈل کالونی میں ہی پوسٹ کر دیا جاتا ہے دوستو زلفکار بلیدی اور عمران عرائی کی جانب سے وزری بلدیاز سعید غنی کا دھڑلنے سے نام لینا تشویشناک ہے دی جی سندھ بلیدنگ کنٹرول آتارٹی رشید سولنگی کو ڈسٹرک گورنگی سب ڈیویجن مارڈل کالونی میں ہونے والی غیر قانونی دامرات اور اس کے عوز بھاری رشوت لینے والے زلفکار بلیدی اور علی گفران کی کارروائیوں کا نوٹس لینا چاہیے لیکن فی الحال یہاں سندھ بلیدنگ کنٹرول آتارٹی کے ریٹ اور معزز عدالت کے احکامات کو مسلسل روننے پار کسی قسم کی کوئی قانونی کارروائی ہوتی نظر نہیں آ رہی اسی طرح کی مزید ویڈیوز کے لیے آپ ہمارا چینل سبسکرائب کر کے بیل کا آئی گون پریس کریں اس کے علاوہ اہلیان کراچی کے لیے روزنامہ تشکر ہر اسٹال پر موجود ہے